بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد حل کے دور ہو جائیں گے اگر کپڑے نمکین پانی سے دھوے جائیں تو کپڑے چمک جائیں گے زیادہ سوچنے سے سردرد کرے گا اور جسمانی تھکاوٹ بھی ہو جائے گی آپ کے جوتے ہی وہ پہلی چیز ہے جس کو لوگ سب سے پہلے آپ کو دیکھتے ہی نوٹس کرتے ہیں اس لئے ہمیشہ اچھے جوتے پہنو اجوہ خجور کھا لو یہ جگر اور پیٹ کے کینسر کو روکنے میں بہت ہی مفید چیز ہے پانچ چیزیں تمہاری صحت کی دشمن ہیں تکیہ لگا کر سونا بہت زیادہ گرم چیز کھانا پشاپ کو روکے رکھنا کھانے کے بعد پانی پینا اور باہر کے کھانے زیادہ کھانا آٹا گونتے وقت دروش شریف کا ورد کرو اور روٹیاں بناو تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور رزق میں ازاوہ ہوتا چلا جائے گا ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تضابیت کم سے کم ہو کیا آپ جانتے ہیں کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی بڑھوتری زیادہ تیز ہوتی ہے خجور کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے دل اور دماغ کو طاقت ملتی ہے زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے میدہ کمزور ہو تو ایک طولہ ساگو دانا ایک کب بکری کے دودھ میں پکا کر کھا جائیں ایک ہفتے میں میدہ کی کمزوری دور ہو جائے گی کبھی بھی کسی انسان کو نیچی نظر سے مت دیکھو کیونکہ تمہاری حیثیت جو ہے تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے چکندر چکنائی کو بدن سے دور کر دیتا ہے اور جلد کو تازگی فراہم کرتا ہے چھوٹی بچیوں کو دکان پر بیچیں تو بریگ یا چوستے لباس میں مت بیچیں اور راستے میں دکاندار کے پاس ٹھہرنے یا قریب ہونے سے منع کریں اگر رات کو سونے سے کچھ دیر پہلے ایک قیلہ کھا لیں تو آپ کو سونے کے دوران پشاب تنگ نہیں کرے گا اخروٹ کھانے سے بے وقت بوکھ لگنا یا کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ کسی کو صرف دو یا تین لفظوں میں جواب دے دیتے ہیں وہ لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں سائنس کے مطابق بہترین پاورچی مرد حضرات ہیں صبح صویرے اٹھ کر اپنے ہاتھوں کو پاؤں تک جھکا کر لے جائیں اور اس حالت میں پانچ منٹ تک رکھیں اسی فیصد عبادی دنیا کی ایسی ہے جنہوں نے جہاز پر سفر ہی نہیں کیا دوپہر کے وقت ایک گھنٹے کی نید دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے شادی میں کیسی بھی رکاوٹ ہو نماز عشاء کے بعد اول آخر گیارہ بار دروش شریف اور ایک مرتبہ سور مریم کی تلاوز کرو مقصد پورا ہونے تک یہ عمل کرتے رہو سونے سے قبل نیم کرم پانی پی لینا گردوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے دودھ میں چھوٹی مکی کا شہد ڈال کر پی لینے سے چہرے کی شدابی اسی سال تک برقرار رہے گی ہم جتنے خوش رہیں گے ہم کو اتنی ہی نید کی کم ضرورت پیش آئے گی اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی سرسوں کے پھول کی خوشبو سونگنے سے دماغ کی رگیں تیز ہوتی ہیں چہرے پر ٹماتر کا پیسٹ لگانے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے جن لوگوں کا دل بار پر خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے وہ لائچی چباتے رہیں آیت الکرسی شریف کی اکتالیس بار تلاوت موالج کی دعا کی محتاجی کو ختم کر دیتی ہے جن بچوں کی نظر کمزور ہو جائے ان کو سونف روزانہ چکائی جائے جرمنی کے اندر بچوں کو دعائی وغیرہ کم دیتے ہیں اور زیادہ سونف کی لائی جاتی ہے کھانے کے اندر حلدی اور درک اور کالی مچ کا استعمال زیادہ کیا کریں امرود کھانے سے ڈپریشن بھاگ جائے گا جو روزانہ روٹی کے ساتھ ایک ٹوماٹر کھالے گا اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے زیادہ پانی استعمال کرنے سے اکل بڑھتی ہے اور غصہ کم ہوتا ہے بیت الخلاب میں کپڑے مت لٹکایا کریں اس سے بیماریاں آتی ہیں اگر موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو روٹی دودھ میں بھی گو دو اور صبح کے وقت کھالو موٹے ہو چاہو گے رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر پریشر بڑھ جاتا ہے جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بال گرنے لگتے ہیں دو چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں اور بات کرتے وقت آپ کا لہجہ دیمہ ہونا چاہیے جھوٹھی قسم کھانے سے انسان کے گھر میں ویرانی آتی ہے دودھ پیلانے والی عورتیں گاجر کے جوس کا گلاس پی لیا کریں فائدہ دے کی جن لوگوں کو بھول جانے کی پرابلم ہو وہ شلجم کی سبزی بنا کر زیادہ کھائیں اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چارڈ لیا کریں اگر اپنی زندگے میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو نین جلدی آئے گی اور پیٹ کی صفائی ہو چاہے گی ٹی بی کے مریض کبھی ٹوماٹر نہ استعمال کرو اگر آپ بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہو تو دلیا کھاؤ انگور کھاؤ اور سیب کھاؤ مٹاپے کے لیے نہایت آزموتہ نسخہ اس نسخے سے مٹاپہ ایسے دور ہوگا جیسے پانی سے پیاس میتھرے کے بیج جو اچار میں ڈالتے ہیں کلونجی سبت چائے چھلکہ اسپگول ہم وزن بری کر کے آدھی چمچ دن میں تین بار یا ڈاکٹر کی مشاورت سے پانی کے ساتھ چند دن استعمال کریں مٹاپے کے لیے کمال کا نسخہ ہے اس کے علاوہ چھوڑوں کے درد جسمانی درد اور کمزوری کے لیے بھی بہترین ٹانک ہے اکھروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں مٹھے مشروبات بدن میں پانی کی کمی کرتے ہیں بلا وجہ زیادہ کھانے سے گریز کرو زیادہ کھانے سے بدن سوست ہو چاہتا ہے مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا چھوڑوں اور گھٹوں کے درد میں ایلو ویرہ کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے روزانہ کھانے کے ساتھ لیمون چھوڑ کر کھا لیں آپ کا حازمہ بہترین ہو جائے گا کچھی روٹی کھانے سے گریز کرو ورنہ پیٹ کی بیماری ہو چاہتی ہے کچھے چاول گردوں میں پتری پیدا کرتے ہیں کھیرہ کھایا کرو سانس کی بیماری نہیں ہوگی پیٹھے کا مربع دل اور دماغ کو قوت دیتا ہے اور بوک بڑھاتا ہے ایڑیوں کی تکلیف سے نجات کے لیے جو حضرات ایڑیوں کی تکلیف سے پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ چکندر روزانہ کھائیں ان کے پاؤں کے پیچھے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی اور پاؤں میں درد بھی ختم ہو جائے گا بدن پر سرسوں کی تیل کی مالش کیا کرو مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا بد حضمی کی صورت میں دودھ مت پیئیں ورنہ اور زیادہ الٹی آئے گی پودوں کے گملے میں کبھی بھی تھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے کھیرہ کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے پیشاپ کی جلن دور ہو جاتی ہے خوش کنار دانا استعمال کرنے سے بوک پڑ جاتی ہے روزانہ درک والا پانی پینے سے زندگی بر خون گاڑا نہیں ہوگا ناخن موں میں ڈالنے سے یاداشت کمزور ہوتی ہے اور باتیں بھولنے لگتی ہیں گلاب کا پھول سون کر سونے سے نید بہترین اور سکون کی آتی ہے نہار مخجور کا دانا میدہ توانا اور مضبوط رکھتا ہے نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے اس لئے نمک مناسب استعمال کریں دانت کا درد دور کرنے کے لئے لسن کا پانی نکال کر دانت پر روئی کے ساتھ لگاؤ موں کو کھلا چھوڑ دو مواد نکل جائے گا اور درد ختم ہو جائے گا گوبی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر ایک چھوٹا سا ٹھکرا ڈبل روٹی کا ڈال دیں تو گوبی سے بو نہیں آئے گی روزانہ نہار مو بنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ کمپیوٹر جیسا تیز چلے گا کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں واش روم اور گسل خانے سے داغ دبے دور کرنے ہیں تو نیم گرم پانی میں سرکہ ڈال کر ساف کریں جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہیں وہ بیماریوں میں گرے رہتے ہیں جن لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ جلتی ہے ان کی عمر کم ہو جاتی ہے حالو بخارہ چہرے کی خوبصورتی کے لیے مفید ہے کچھا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے گیڑے مر جاتے ہیں شام کے وقت کچھا پیاز استعمال کرنے سے آپ کو بخار ہو سکتا ہے نہار پیٹ ہمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کریں کیونکہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بیماریاں جنم لیتی ہیں گر کے فرش پر تھوکنے کی عادت کو ختم کر دیں ورنہ ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے آنکھوں میں دندلہ پن نظر آنے لگے تو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا لیں اس سے نظر بھی تیز ہوگی اور دندلہ پن بھی ختم ہو جائے گا زیرہ کھانے سے چوڑوں کے درد میں فاقہ ہوتا ہے پیاس کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ اور دبے دور ہو جاتے ہیں جو رت صبح اٹھ کر پہلے برتن دوتی ہے اس کو کمر درد کے مسائل ہو جاتے ہیں رات کے وقت دو کر سوئیں موسیقی 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 موسیقی